بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو زی ہیلت اینڈ کیر امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر لیجے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ساف ستری اور بے داک جلد کے لیے آزمودہ ٹپس سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی چہرے کی تھکن اور عمر کے اثرات ختم کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو ایک انڈے کی سفیدی لے کر اس کو پھینٹ لیں پھر اس میں ایک چائے کا چمچہ شہد ملا لیں اور چہرے پر لگائیں پندرہ منٹ کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ چہرہ دھولیں پھر اس چہرے پر تھنڈے یعنی نارمل پانی کے چھیٹے ماریں اور صاف تولیے سے خوش کر لیں یہ عمل آپ نے ہفتے میں دھورانا ہے نمبر دو ہے چہرے کی ترو تازگی کے لیے اور تناؤ ختم کرنے کے لیے یہ نسخہ چالیس سال سے کم عمر خواتین کے لیے ہے ایک کھانے کا چمچہ ملتانی مٹی ایک چائے کا چمچہ لیمو کا رس اور ایک انڈے کی سفیدی یہ تینوں چیزیں لے کر آپ ملا لیں اور پیسٹ بنا لیں پھر اس پیسٹ کو روئی کی مدد سے گردن اور چہرے پر لیپ کر دیں آنکھوں کے گرد کی جگہ چھوڑ دیں تقریباً دس منٹ بعد آپ تھنڈے پانی کے ساتھ چہرہ دھو لیں اگر چہرے کی سکن خوشک ہے تو چہرہ نیم گرم پانی سے دھوئیں اس کے بعد ہے چکنی جلد والوں کے لیے ماسک کھیرہ دھو لیں اور پھر اسے چھیل کر قدو کش کرنے کے بعد چان لیں پھر پہلے چہرے کو بیسن سے دھوئیں اور خوش کر لیں اس کے بعد کھیرے کا تمام رس روئی کی مدد سے چہرے پر لگا لیں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چہرہ تھنڈے پانی سے دھو لیں اور خوش کرنے کے بعد کافور میں ارکے گلاب ملا کر لگا لیں اور آخر میں ہلکا سا پاونڈر لگائیں اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کیل مہا سے ختم کرنے کے لیے مٹی کی پیالی میں ایک چمچ بالائی اور تین بادام باریک پیسٹ بنا لیں آپ اس کو پیس کر یہ چیزیں ملا کر رات کو سوتے وقت چہرہ دھونے کے بعد آدھا پیسٹ چہرے پر لگا کر آہستگی سے ملیں جب جذب ہو جائے تو باقی آدھا پیسٹ چہرے پر لگا کر سو جائیں اور صبح اٹھ کر بیسن سے چہرہ دھولیں اگلا طریقہ ہے چہرے کے مسام کھولنے کے لیے دودھ میں لیمون کا رس ملا کر چہرے پر آہستگی سے مالش کریں اس سے آپ کے چہرے کے مسام کھول جائیں گے چھٹا طریقہ ہے کیر اور ماں سے ختم کرنے کے لیے ایک پاؤ تازہ پودینہ لیں اس کا رس نکالیں پھر ایک پیالی میں تھوڑی سی کولڈ کریم ڈال کر رس میں خوب پھینٹیں جب جھاگدار کریم بن جائے تو چہرے پر لیپ کر کے پانچ منٹ لگا رہنے دیں پھر نیم گرم پانی سے دھو کر نورمل پانی کے چھیٹے ماریں اور ساف کر لیں یہ عمل آپ نے ہفتے میں دو مرتبہ کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تھینکیو